اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سورة الکوزر انشاءاللہ آج ہم کور کریں گے نحمدہو نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقتتم من لسانی افقہ و قولی رب زدن علماء اللہم فقہنا فی الدین سورة الکوزر مکی سورہ ہے اور تین آیات ہیں سب سے چھوٹی سورہ ہے قرآن کی اور ہنڈرڈین ایٹ نمبر یہ سورہ ہے اس سورہ کے اندر یہ سمجھ لیجئے قرآن کی عظیم ترین سورتوں میں سے ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی جو نوازشات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گفٹ سے اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں ان کا ذکر ہے اور جب بھی نعمت کا ذکر ہوتا ہے تو شکر کا بتایا جاتا ہے کہ اس کے شکر اس نعمت کا شکر کیسے کرنا ہے اس نعمت کی قدر کیسے کرنی ہے سورت الدحا کے اندر بھی آپ کو اسی طرح کا ایک ٹاپک ملا تھا سورہ قریش میں جو ہے وہ آپ کو پھر اگین وہ سورہ تھی جس کے اندر قریش کو دیئے جو انعامات ہیں اور جو فیورز ہیں ان کے بارے میں ذکر تھا دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ وَالْأَبْتَرْ this is the whole سورہ only three آیات but اس کے اندر میننگ کا ایک سمندر ہے it's huge the meaning is huge فَخْر الدین اور راضی کہتے ہیں کہ پچھلی سورت میں اللہ تعالیٰ چار باتیں منافق کے بارے میں بتا رہے ہیں پہلی چیز تھی البخل ٹھیک ہے کہ وہ کنجوسی کرتا ہے تیم اور مسکین جس طرح کا سلوک کرتا ہے اس کو نہیں دیتا نمبر دو وہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے بھول جاتا ہے ڈیلے کرتا ہے سکپ کر دیتا ہے دوسری چیزوں کو نماز سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہے تیسرا تھا کہ وہ ریاکاری کرتا ہے اور چوتھی چیز تھی کہ زکات اور چھوٹے چھوٹے ستکے جو ہے وہ نہیں دیتا بہت کم سے کم چیز جو ہوتی ہے جس کو دے کے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا وہ بھی جو ہے وہ ماعون کیا ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس سے روکنا نہیں چاہیے ایسی چیز بھی روک لیتا ہے اس کی جواب میں اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے بخل کے اپوزٹ کیا چیز بتائی اور اس کی جو سب سے زیادہ تشریع آج ہم کریں گے وہ اسی ویڈ کی کریں گے اللہ تعالی نے کوثر کیا ہے وہ جو دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس کے بعد اس کی ایمیج کے اوپر دوسری طرف اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر آئیہ نمبر ٹو میں فصل لی کہ نماز پڑھو غلطی سے یہ چھوٹی آبی آگئی ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں فصل لی یعنی نماز پڑھو ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ تھرڈ نمبر پر یوراؤن کہ وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں شو آف کرتے ہیں لیکن یہاں پر فصل لی لی ربک اپنے رب کے لیے لی ربک کا ورڈ آئے یہ اس کے اگینسٹ آگئی ٹھیک سو یہ کیا کرنا ہے ایکچول کیا ہونا چاہیے اللہ تعالی کے لیے اور پھر چھوٹے چھوٹے زکاة اور صدقات روکتے ہیں یمناون المعون ایک طرف وہ ایٹیٹوڈ ہے اور دوسری طرف اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں یعنی کہ خوب خوب قربانی کریں اللہ تعالی کے لیے اللہ کے راہ میں سیکریفائزز کریں اور یہ جو ہے وہ کنیکشن ہے ان دونوں سورہ کا تو اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں انہ آتائینا کلکوثر انڈیڈ وی ہیب گیون یو الکوثر اس کے بارے میں کیا ہے اس کے بارے میں بہت ساری جو ہے وہ رائے ہیں لوگوں کی سو دیرس لوڈز ان لوڈز افیوز کے خیر کثیر جو ہے یہ کس کو کہتے ہیں سب سے پہلا جو عموماً اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جنت میں ایک پانی کا چشمہ ہے اور پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جنت سے پہلے ایک پانی کا پول ہے جو قیامت کے دن وہاں پر بہت بڑا یوج پول ہے اور اس کی جو لمبائی اور چڑائی ہے وہ آسمان اور زمین کے برابر ہے اور اس کے اندر جو پیالے ہیں جو پینے کے پیالے ہیں وہ ستاروں کی طرح ہوں گے there's so many اور پرافیت سے ہم کود اپنے ہاتھ سے اپنی امہ کے لوگوں کو اس میں سے پلائیں گے اور وہ ایسا پانی ہوگا جو دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا اور برس سے زیادہ تھنڈا تو آپ کے کیا ذہن میں آتا ہے اس چیز سے آئیس کریم یہ ستاروں کیا ہے یہ ستاروں کیا ہے جو ستاروں کیا ہے اور جو ادھر قیامت کے دن کھڑے ہوئے جو چختی اور تکلیف اور تھکاوٹ اور گرمی وہ سارا اثر ختم ہو جائے گا کہتے ہیں کہ جس نے حوض کاؤسر سے پانی پی لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس کو دوبارہ پوری زندگی کبھی پیاس لگے گی ہی نہیں اور اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس پول پر سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پلا رہے ہوں گے تو فرشتے جو ہیں وہ کچھ لوگوں کو جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے کہ وہ ان کی امت کے لوگ ہیں ان کو وہ ہاں کے دور کر رہے ہوں گے اور وہ ستاروں کی کہ نہیں نہیں یہ ادھر نہ آئے تو پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں ان کو کیوں روکا جا رہا ہے تو بتایا جائے گا کہ یہ آپ آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے دین میں ایسی نئی چیزیں اجاد کر لی تھیں اپنی طرف سے جو دین میں بتائی نہیں گئی تھی یعنی بدعات so these people were the ones جو innovations کرنے والے تھے اور نئے نئی بدتیں دین میں نئے نئے طریقے اور نئے نئے ریچولز خود سے اجاد کرنے والے لوگ تھے جن کو وہاں سے حوزے کوثر سے روک لیا جائے اس کے علاوہ جو ہے وہ اس سے پہلے اطاینا کا ورڈ یوز کیا اطا اطا کیا چیز ہوتی ہے اطا جو ہے basically اس ورڈ کا میننگ ہے کسی کی اطاعت پر خوش ہو کر اس کو دینا beyond expectation بے تہاشا دینا ٹھیک ہے اور دوسرا اس کا میننگ ہے کہ بہت بڑا it's huge یعنی جو دیا جا رہا ہے وہ amount بہت زیادہ ہے third چیز اس کے بارے میں یاد رکھئے there are no strings attached یعنی کہ خوب انجوئے کرو جو مرضی کرو تمہیں واپس نہیں کرنا تم سے پوچھا نہیں جائے گا اور بے تہاشا دیں ٹھیک ہے so اطاینا یہ اطا کیا جا رہا ہے الکاؤسر اور اطاینا کا الکاؤسر یعنی ہم نے دے دیا already دے دیا تو جب ماضی میں کوئی چیز ہوتی ہے past tense میں کوئی چیز ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دے دیا گیا آپ سمجھ لیں it's done یعنی مکمل ہو چکا the thing has already been done اچھا اب الکاؤسر جو ہے وہ یہ مبادر کا سیگا ہے یہ بہت powerful way ہے کہنے کا کہ جو دیا جا رہا ہے اب تک کثیر بھی کہا جا سکتا تھا وہ بھی زیادتی کے لیے آتا ہے لیکن کاؤسر یعنی بہت زیادہ بے تہاشا unimaginable تو اب اس کا مطلب یہ کہ جو دیا جا رہا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے limitless ہے there's no limit جیسے حوزل کاؤسر کا بھی جو ہے آپ دیکھیں نا وہ حوزل کاؤسر نہیں کہا گیا بلکہ الکاؤسر کہا گیا تو limitless ہے یعنی کہ بے تہاشا ہے اور مسلسل ہے یعنی constantly دیا جا رہا ہے الکاؤسر because noun ہے so noun means کہ constantly اس میں کوئی time bound نہیں ہے fail کی طرح انہا اعطینا کل کاؤسر اور پھر جو ہے وہ number of things یعنی not only one thing that is being given وہ limitless ہے یعنی ہر چیز جو دی جاری ہے یعنی limitless چیزیں limitless دی جاری ہیں اب یہ سمجھ لیجئے اب اس سب سے پہلے جو شروع ہوا انہ یعنی بے شک ہم نے ہم نے دی آپ کو یعنی بار بار یہ احساس دیا جا رہا ہے کہ کوئی اور نہیں دے سکتا اور انہ کا مطلب ہے احتمام کے ساتھ دیا بہت special طریقے سے دیا ٹھیک اب اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کو background بتاتی چلوں سورہ کا کہ ابو لہب جو تھا جو نبی صلی اللہ کا چچا تھا اور آپ صلی اللہ کا مسائیہ بھی تھا اور وہ سب سے بڑا دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بن گیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو وہ خوش ہو رہا تھا اس بات پہ خوش ہو رہا تھا اتنی تکلیف کے ٹائم پہ خوش ہو رہا تھا اور یہ بتا جا رہا ہے کہ یہ کتنے سنگ دل انسان ہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ وہ کہہ جا رہا تھا بطرہ محمد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی کہ اب جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لگیسی آگے نہیں جا سکے گی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا اور کوئی نہیں رہے گا اور اس بات کو سیلیبریٹ کر رہا تھا اور پھر آپ یہ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے اوپر کنسول کرنا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے آپ دیکھئے نا وہ سکون دینا تھا کہ یہ جو بھی کہہ رہا ہے it doesn't matter it doesn't matter so یہ جو اس لیے الکوثر کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکلیفیں جو unlimited تکلیفیں اور جس طرح دل ازاری ان کی کی گئی تھی ان کے دشمنوں نے کی اس کے result میں جو reward مل رہا ہے وہ بے تہاشا اس کا کوئی count نہیں ہے اس کی کوئی ending نہیں ہے اور جو اس کی detail ہے ابن کثیر معارف القرآن میں اور تبری میں یہ pages and pages and pages اس ایک لفظ کی detail میں آتے ہیں کہ یہ کیا ہے کوئی کہتے ہیں انہر فل جنہ ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا پھر کوئی کہتے ہیں کہ پانی پر کھڑے ہونے کی جگہ ہے کرتبی کہتے ہیں کہ اس کو کوسک کہتے ہیں جو پانی پر کھڑے ہونی کیونکہ بہت زیادہ کسرت سے امت کے لوگ وہاں جائیں گے اس حوز پہ یا اس جگہ پہ اور پانی اور پیالے وغیرہ بھی کسرت سے ہوں گے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ اطلب الکاؤثر دی گئی ہے ابن عباس کے مطابق وہ خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے یعنی پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص خیر کثیر ہے یعنی جو بے تہاشا گوڈنس جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اب یہ دیکھتے ہیں کہ خیر کثیر کیا ہے اس میں بہت ساری رائے ہیں نمبر ون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اخلاق کے عظیم ترین درچے پہ ہیں you have the best of the best morals and character اور یہ ایک بہت بڑی خیر کثیر ہے نمبر ٹو النبوہ وَالرِسَالَة نبوت اور رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی نمبر ٹری رحمت اللی العالمین تمام جہانوں کے لئے رحمت بنائے گئے آپ دیکھئے باقی جتنے بھی انبیاء تھے ان کی جو ان کو انکار کیا ان کی نیشنز نے اور وہ نیشنز تباہ ہوئیں لیکن اب تمام جہان کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کی رحمت کی وجہ سے opportunity دی جاری ہے اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ پوری کی پوری نیشن کو تباہ کر دیا گیا ان کے انکار کی وجہ سے پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تو یہ بھی ایک بہت بڑی خیرے کثیر ہے this opportunity because پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم is رحمت اللہ العالمین نمبر فور قرآن کا موجزہ ملا جو قیامت تک ہے یہ بھی خیرے کثیر ہے کیونکہ باقی نبیوں کو time bound معجزات ملے تھے حضرت موسیٰ کا جو اسا تھا وہ اسی وقت کے لوگوں نے دیکھا اور حضرت عیسیٰ کے جو معجزات تھے اسی وقت کے لوگوں نے دیکھے لیکن قرآن کا جو معجزہ تھا یہ بھی خیرے کثیر نمبر فائیو ہزاروں سال سے کوئی فتح نہیں ملی تھی لیکن پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتائے گا اذا جاء نصراللہ والفتح یہ فتح جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں ملی کیونکہ آپ کو بتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس شہر میں انٹر کرنا تھا فلسطین میں چالیس سال تک یتی ہونا وہ ادھر ادھر پھرتے رہے اور سہرہ میں پھرتے رہے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وہ انٹر نہیں ہو سکے they could not see that فتح وہ جو بھی ریزنز تھے ان کی قوم کی problems تھیں انہوں نے بہت حدھرمی کا اور بہت برا انہوں نے اٹیٹوٹ رکھا تھا but basically صف پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جن کو ایک عظیم ترین فتح جو ہے وہ دکھائی گئی اور یہ بھی خیر کثیر کے اندر آتا ہے six ایسی تبدیلی ایسی change جو 23 years میں کبھی نہیں کوئی کر سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دی اور یہ بھی خیر کثیر تھی ethics لوگوں کے معاشرے میں economics flourish کرنا لوگوں کی thinking بدل ڈالی love اور hate اور dealings moral spiritual change ہر چیز ایسی victory کہ کوئی اس سے پہلے کوئی victory نہیں آسکتی تھی اور seventh جو ہے خیر کثیر کیا ہے الکوثر تحویل قبلہ کیونکہ اس کی وجہ کیا بتائی جاری ہے سورہ بقرہ میں کہ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ خوش ہو جائیں یعنی پوری امت کا قبلہ change کر دیا گیا number eight مقام محمود مقام محمود کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا گیا ہے اور یہ قیامت کے دن ایسے special place ہے جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو فائز کیا جائے گا جہاں پہ وہ اللہ تعالی کی خاص حمد بیان کریں گے اور اللہ تعالی اس جدے میں جا کے اور ایسے الفاظ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ادا کریں گے کہ جو اس سے پہلے کسی نے کبھی ادا نہیں کیے تھے اور جس کے بعد پھر اس سے پہلے بہت لمبی standing ہوگی لوگ کھڑے انتظار کرتے رہوں گے اور ہر نبی کے پاس جائیں گے اور تمام انبیاء جو ہیں وہ انکار کر دیں گے اللہ سے سفارش کرنے کی کیونکہ ہر ایک کہہ رہا ہوگا کہ ہمیں ہمارا حساب کتاب شروع کر دیں چاہیں جہنم میں ہی جوگ دیں ہر ایک بندہ جو ہے وہ بلکل patience lose کر چکا ہوگا لیکن اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام محمود دیا جائے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس وہ پھر سجدہ سجدے میں جا کے یہ الفاظ ادا کریں گے اور آپ کو معلوم ہے یہ اس کے لیے ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ آزان سننے کے بعد ہم پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا بھی کریں تو آزان غور سے سننی ہے اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اللہم ربہ دعوت التام والصلاة القائم آتی محمد الوسیلت والفضیل و مقام محمود اللہ وعدہ یہ جو دعا ہے اور جو بھی یہ کرتا ہے دعا تو کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کریں گے اور قیامت کے دن نمبر نائن خیر کثیر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت وسط بنا دیا کیا نمبر ٹین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین خاندان یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین خاندان اور پھر پیچھے سے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جاتا ہے گیارہ جس دن سب نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر رہے ہوں گے لوگوں کو جہنم سے کھیچ رہے ہوں گے یعنی تمام انبیاء بھی جو ہیں وہ ڈر رہے ہوں گے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پکڑ نہ لیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈر لگ رہا ہوگا ان کو کہ میرے کسی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے سزا نہ دیں اس وقت یہ کتنی بڑی خیرے کسیر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے نکال رہے ہوں گے اور اس کے بارے میں ہم نے آپ کو یاد پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ نکالیں گے اتنا زیادہ نکالیں گے حتی یاللہ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے خوش ہو جائیں گے تب تک اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو جہنم سے آپ کی کہنے پر نکالتے رہیں گے لیکن اگین یاد رکھنا ہے لازمی کہ اس میں بھی وہ لوگ نہیں آئیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نراز کرتے رہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں شکایت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ایسے امت کے لوگ جو کہ قرآن کو فالو نہیں کر رہے قرآن پڑھ نہیں رہے قرآن سمجھ نہیں رہے ان کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شافات نہیں ہوگی صرف یہ ان لوگوں کی ہوگی جو اپنے غلطی سے کیے وشاہد گناہوں کی وجہ سے جہنم میں انڈپ کر گئے لیکن وہ دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے اور دین کے لئے مخلص تھے نمبر ٹویلو یہ بھی تفاہ کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پکار رہے ہیں یہ بھی خیرے کثیر ہیں آپ کو پتے قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں تمام انبیاء کو نام سے پکارا جارے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ جگہ یہ بھی خیرے کثیر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ کتنی محبت سے پکار رہے ہیں اور صرف سورہ محمد میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نام لے کے آیا گیا ہے اور وہ بھی صرف اس لئے کیونکہ وہ سورہ ہی پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھرٹین نمبر فائیو نمازوں کا توفہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کے موقع پر بلا آکے آسمانوں میں بلا کے اور پھر یہ گفت دیا گیا تھا نمازوں کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لوگ اللہ تعالی سے ملاقات کر سکتے ہیں اور اسی لئے کیا کہتے ہیں کہ نماز ہے وہ مومن کی میراج ہے that is the time when اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں لوگ تو یہ گفت ہے خیرے کثیر کا پھر فورٹین نمبر تیسی رو قرآن میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان ترین کتاب دی تو یعنی کہ یہ ایک تو آسانی سے ہی یاد ہو جاتی ہے اور یہ تو اب اللہ تعالی چاہتے تو کوئی بہت ہی difficult قسم کی بک بھی دے سکتے تھے لیکن اللہ تعالی نے simple straightforward easy to understand بک دی یہ بھی خیرے کثیر ہے نمبر ففٹین خیرے کثیر کیا ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے خود لے لیا یعنی اس کو قیامت تک کوئی change نہیں کر سکتا یہ کتنی بڑی console کرنے کی چیز ہے کہ ہم اتنا خوش ہو سکتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ کوئی بھی اس کو بدل نہیں سکتا تو انعام جو ہیں وہ بے تہاشا اور ان انعاموں پہ اور ان gifts کے اوپر اب کرنا کیا ہے ظاہر ہے جب کوئی gift دیتا ہے تو پہلی چیز ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں تو اس لئے اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں فصلی تو پھر نماز پڑھو سو ف کا جو مطلب ہے نا اس کا جو ف کا reason آئے ف یہاں پہ آیا اس لئے شروع ہو رہی ہے اس سے کیونکہ یہ پچھلی آیا سے connect ہو رہا ہے کہ جب چونکہ کہ آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لئے اور فصلی رب کے لئے خاص ہو کر یعنی کمپلیٹلی اللہ تعالی کی طرف فوکس ہو کر اور اللہ تعالی کی طرف attention مبزول کر کے اللہ کو خوش کرنے کے لئے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم بچوں کو اور خود بھی جب نماز پڑھ رہے ہوں یہ نہیں کہنا چاہیے جاؤ نماز پڑھو بلکہ کیا کہنا چاہیے کہ اللہ تعالی کو thank you کرتے ہیں چلو ہم نماز پڑھ کے اللہ تعالی کو thank you کرتے ہیں اور یہ سوچ ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کو thank you کر رہے ہیں اور یہ thank کرنے کا ایک طریقہ ہے اور پھر one har کہ ہم قربانی کریں اور اس کے بارے میں آتا ہے نا اللہ تعالی نے قرآن میں کہا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے تو اللہ ہی کے لیے جو ہے وہ قربانی بھی کرنی ہے sacrifice بھی کرنی ہے اور اس میں کوئی بھی sacrifice ہو سکتی ہے اپنے وقت کی اپنے جان کی اپنے مال کی اپنے اولاد کی اپنے skills کی anything that we give in the way of اللہ سبحانہ وتعالی یہ one har ہے اور اس میں جو ہے وہ ہماری readiness دیکھی جاتی ہے ہم کتنے ایگر ہیں دینے کے لیے اور کتنا ذوق و شوق سے ہم زیادہ سے زیادہ دینا چاہ رہے ہیں ٹھیک یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں اور اللہ تعالی اس میں جو ہے دیکھیں قرآن میں جگہ جگہ کہتے ہیں من دل لذی یقرض اللہ قرض حسنا وہ کون ہے جو اللہ تعالی کو قرض حسنا بہت گلی لون دے بہت خوبصورت لون دے یعنی اللہ تعالی کو ہمارے پیسے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں لیکن اللہ تعالی کو یہ رستے میں ہم جو بھی خج کرتے ہیں اللہ تعالی اس کو لون کہہ رہے ہیں کیوں کیونکہ وہ کئی گناہ زا کے جا کے بڑھایا چاہتا ہے تو اس لیے اللہ کے خاطر اور آپ کو پتہ ہے پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قربانی کرتے تھے ایک ٹائم پہ پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ون ہنڈرڈ کاملز قربان کیے تھے ون ہنڈرڈ کاملز قربانی کیے تھے اور اس طرح اللہ تعالی کے راستے میں قربان کرتے تھے جانوروں کی بھی جو قربانی دیتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب ہونے کا یا مشکل میں جانے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا اس طرح وہ کرتے تھے اور that is the way کہ پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے اور محبت سے جو ہے وہ اللہ تعالی کے آگے قربانی کرتے تھے کیونکہ اس کو وہ اللہ تعالی کی محبت کا اور اللہ تعالی کے قرب حاصل کرنے کا سلسلہ ذریعہ سمجھتے تھے اور پھر آخری آیت شانیہ کا ہوا الابتر کہ بے شک آپ کا جو انیمی ہے آپ کا جو دشمن ہے وہ ابتر ہوگا ابتر کا ورڈ اس لیے use کیا اللہ تعالی نے کیونکہ یہی وہ لفظ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا استعمال کر رہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے تھے ابتر یعنی جڑ کٹا ہوا جڑ کٹا میننگ کہ اب اس کا آگے سے جو ہے وہ کوئی نام و نشان نہیں رہے گا اور یہ جس کے بارے میں اللہ تعالی کہہ رہے ہیں اس کے اپنے بڑے بیٹے بیٹے خوب بیٹے تھے طاقتور تھے اور انفلوینشل تھے اور سب کچھ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیبی کی جب وفات ہوئی ہے تو کوئی یہ سوچ سکتا تھا اس وقت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا دنیا میں ہر بندہ ان کو جانتا ہوگا ہر بندہ ان سے محبت کر رہا ہوگا آج اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ کوئی ایک لفظ بھی بولتا ہے تو اس میں ہزاروں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کیسے کیسے اس کے اگینسٹ لوگوں کے دلوں کی دھڑکنوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کسی صورت وہ یہ کوئی بھی جو ہے وہ ہم میں سے اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا اور دوسری طرف وہ شخص جس نے یہ کہا تھا بطرہ محمد کہ محمد سے سنکی نعوذ باللہ جڑ کر گئی اس کا اپنا یہ حال ہے کہ کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہے اس کے بیٹے اس کی آگے سے نسلیں سب ختم ہیں کسی کو کوئی نہیں پتا اور یہ بھی لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ اس سے کسی کوئی اپنی نسبت جوڑے یعنی اگر کوئی اس کے خاندان کا ہو بھی تو وہ یہ چاہتا نہیں ہے کہ کسی کو پتا چلے کہ یہ اس کے خاندان سے ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہمیشہ صحیح راستے کے اوپر رکھے اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین امتی بنائے کیونکہ آپ یہ دیکھئے کہ جو پشلی سورہ کے اندر بتائی گئی ہیں نا باتیں جو ایولز بتائے گئے ہیں الابتر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انیمی الابتر ہے وہ تھا جس کے اندر وہ سارے فلوز منشن تھے جو منشن ہوئے پشلی سورج میں وہ سب فلوز موجود تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹانٹ بھی کرتا تھا اللہ تعالی ہمیں ان ایولز سے بچائے اور اللہ تعالی ہمیں بہترین نماز پڑھنے والا اور سنسیریٹی کے ساتھ نماز پڑھنے والا اور قربانی کرنے والا بنائیں آمین سمہ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ علیہ الا انتہ نستغفرک و نتوبو علیک